اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خاریہ سے ہوں گے دوستو تو یہ والا یونیک سا اور بہت ہی پیارا ڈیزائن لے کے ہیں اپنے پیارے ویزر کے لیے تو امید کرتا ہوں یہ ڈیزائن پسند آئے گا میشہ کی طرح اور بہت ہی آسان طریقہ کار اس ڈیزائن کا اور بہت ہی کم ٹائم میں بننے والا ڈیزائن ہے مکملی ویڈیو دیکھیں آپ تو انشاءاللہ آسانی سے یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو مرضی کلر ہو کنٹراس اچھی ہو تو اسی طرح کا پیارا ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں تو آئیے دوستو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے تو آپ مکمل ساتھ رہیے گا ویڈیو میں تو یہ دیکھیں دوستو عام روٹین سے آپ نے خرچے کو کر لینا ہے پیسٹ کف آپ نے اس طرح سے چورس رکھنا ہے چاہے کٹ والا بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے اور اس کے لئے پٹی بھی عام طریقے سے کالر بھی عام طریقے سے آپ نے کالر کا سنگل پیسٹ آپ نے پیسٹ کرنا ہے ڈبل نہیں کرنا تو عام روٹین سے آپ نے اس کو پیسٹ کر لینا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایک انچ کا آپ نے بکرم کا پیسٹ لینا ہے اس کی تقریبا لیندھ ساڑھے تین یا چار انچ ہونی چاہیے تو ایک انچ کا یہ پیس ہے اس کو ہم درمیان سے فولڈ کر کے اس کو ہم ہاف اف کر لیتے ہیں اور تقریبا یہ آپ ساب لگا لیں کہ آدھی انچ اس کی چڑی ہو جانا ہے تو آدھی انچ کا پیس ہم کیا کریں گے اس کی ہم ایک سیٹ پر نوک بنا لیں گے اس طریقے سے ہم اس کو نوک بنا لیں گے ایک سیٹ سے اور وہ ہی نوک اب ہم دوسری سیٹ پر لے کے جائیں گے تاکہ دونوں نوک برابر ہو تو یہ اس کی جو لیندھ ہے ساڑھے تین چار انچ کی ہونی چاہیے ساڑھے تین انچ تقریباً لیندھ اس کی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ بنا لینا ہے تو اس کو کنٹراس پیس کے اوپر ہم نے پیسٹ کرنا ہے کنٹراس آپ کا سوٹ کے کلر کے ساب سے ہونا چاہیے پیارا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہم نے سیٹ سیٹ پر یہ لگا دینا ہے لیکن کنٹراس پیس کے اوپر فولڈ کر کے پیسٹ کر کے یہ دیکھیں یہ زبردست طریقے سے ہم نے اس کو بنا لیا ہوا ہے تو یہ جو بڑی ہیں یہ کف کی ہیں اور چھوٹی کلر کی ہیں اس طریقے سے آپ نے یہ بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو پہلے اندر فولڈ بھی کر لینا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کام ہے اس کو ہم کنارہ کسلہ ہی لگا لیں گے تو یہ ہم نے یہاں پر لگا لیں گے تو سینٹر میں اس کو ہم فولڈ کر کے اس کو نشان لگا لیں گے الٹی سائٹ پہ اب اس کا طریقہ کر کے یہ دیکھیں یہ ایسے ہم نے اس کو مارکنگ کرنی ہے اور یہ مارکنگ ہم نے مکمل کر لینی ہے مکمل کر لینی ہے یہاں پہ ہماری رشمی دھاگے کی سلیہ آئے گی اسی طریقے سے آپ نے یہ مارکنگ کر لینی ہے پٹی بھی ہے ہماری پٹی کو بھی اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے اور کولر کا بھی یہی طریقہ کار ہے یہ دیکھیں کنٹراسٹ انیس بیس ہونا چاہیے رشمی دھاگے کا زیادہ سیم بھی نہ ہو درہ انیس بیس ہو تو اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا پٹی کا ٹھوکے والا اس ہے یہاں پہ ہم نے ایک نوک اوپر رکھنی ہے اور نیچے سے ہم نے پورڈ کر لینی ہے یہ دیکھیں اور اس کی بھی وہی طریقہ کار ہے وہی اپنا مارکنگ کر لینی ہے اور ایک پیر پیر کی سلائی آنی ہے اس کا تو اندادہ ہوئی جائے گا ہمیں یہ دیکھیں یہ ہم نے مکمل پیر کی سلائی لگا لینی ہے تو ہمارا وہی اپنا سپیس وہی مکمل ہو جانی ہے تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے یہ کالر ہے تو کالر کا بھی سیم اسی طریقے سے ہم نے اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں تقریباً آدھی انج کا انڈ پہ ہم نے چھوڑ کے تو اس کو ہم نے لگا لینی ہے اور اپنا درمیان بھی دیکھ لینی ہے اسی ساپ سے ہم نے اس کو مارکنگ کر لینی ہے تو یہ سیم طریقہ کار ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں پہلے ریشمی داگر کی سلائی لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے پٹی ہے تو پٹی کا ہم نے پیر پیر کی سلائی لگا لینی ہے جب یہ ہم پیر کی سلائی لگائیں گے تو درمیان میں اس کی سپیس مکمل ہو جائے گی یہ آدھی انج کی یہ دیکھیں زبردست طریقے سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سپائی میں اس کو سلائی لگا لینی ہے کافی بھی جہاں پہ مارکنگ کی ہوئی ہے وہاں پہ سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ سلائی لگانے کے بعد یہ ہم نے اس کا سینٹر کرنا ہے اور اس کنٹراس پیس کا بھی ہم نے سینٹر کرنا ہے اور کاف کا بھی سینٹر کرنا ہے اور ہم نے اس کو یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے تو میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے آپ سینٹر کا نشان لگا لیں اور یہ دیکھیں اور یہ جہاں ہم نے سلائی لگئی ہے یہ ان کے کناروں کے باہر ہے اوپر نہیں آ رہی ہماری یہ ٹکڑی اس طریقے سے ہم کنارے کے سلائی لگا لیں گے تو یہ ہمارا کنٹراس یہاں پہ لگ جائے گا اور پٹی کے ٹھوکے والے اسے پہ اور کالل کی دونوں اینڈ پہ ہم نے یہ لگانی ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ سلائی لگا لیں گے یہ طریقہ کار ہمارا یہ ہے اور اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مکمل یہ کنٹراس سامنے جو پیسٹ کیے ہوئے تھے اس کو ہم نے یہاں پہ لگا لیں گے یہ سامنے پٹی ہے یہ دیکھیں یہ مارا کالر ہے اس طریقے سے یہ لگانے کے بعد جو اگلا چھوٹا سا کام ہے ہمارا ہم نے وہ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک ایک میٹل بیٹس لگانا ہے دونوں نوک والی سیڈ پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ میٹل بیٹس لگا دینا ہے اور اب دوسری سیڈ پہ بھی لگا دینا ہے یہ تھوڑا بہت کام کرنے سے ہمارے ڈیزائن میں خوبصورت ہی آ جائے گی اور اس کے بعد آخری سٹیپ جو ہمارا ہے وہ چاول ٹانکے کا ہے وہ چاول ٹانک کا کہاں پہ کیسے لگانا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں اور اس کے بعد ڈیزائن ہمارا زبادہ تیار ہو جانا ہے مکمل ہو جانا ہے یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسان کام ہے بہت آسان کام اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا یہ چاول ٹانک ہے یہ دیکھیں یہ کنٹراسٹ میں ییلو ہے تو ہم آگے بھی ییلو چاول ٹانکہ لگائیں گے پہلے دونوں سائٹ پہ میٹل بیٹس کے ساتھ اس کے بعد ہم نے ایک بلیک یہاں پہ ہم نے ایک بلیک چاول ٹانکہ اور ایک ییلو کا لڑکہ یہ چاول ٹانکہ ہم نے لگانے ہیں نوکوں والی سیٹ جہاں پہ ہم نے نوک آ رہی ہے اس کنٹراسٹ پیس کی تو یہاں تک یہ مکمل کرنے کے بعد ہمارا خوبصورت اور بہت ہی آسان ڈیزائن مکمل ہو جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں تو دوستوں کو اپنے کو شیئر کر دیں جو ہماری فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں بیل ایکن کے بٹنوں کو بھی لازمی پریس کر دیں اور یہ ہمارا زبردست ڈیزائن یہاں تک مکمل ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اپسند آئی ہوگی دوستوں اگلی ویڈیو خط مل دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ